اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھنے ہیں فیشن پوائنٹ ٹیلر اور میں ہراج عثمان پٹی کا ہاف کس طرح صفائی سے بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پکچرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور تھم نل بھی آپ نے دیکھا ہوگا عظیب بھائی نے مکمل ویڈیو اس کے اوپر تفصیلی بنائی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور کمن بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم پیارے بھائی پیارے بھائی یہ میری پٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کی پٹی میں نے تیار کرنی ہے تیرہ انچ تو تیرہ انچ پہ میں نے یہ نشان لگا لیا چھوٹا سا ٹھیک ہے اب میں اس کو سینٹر میں سے کٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا سینٹر میں کٹ کر کے میری نبائی آ جائے گی باقی میرا یہ پیس جو ہے نا یہ بڑھ جائے گا اس کو میں پٹی لگاتے وقت اپنے بین کے سامنے چھوٹا کر دوں گا ٹھیک ہے یہ کٹ لگیا ہے میرا ٹھیک ہے بلکل سینٹر میں کٹ لگایا ہے نشان تک اب نہ اس کو آئرینڈ کی مدد سے یوں بلکل سیدھا بٹھا لوں گا ٹھیک ہے میرے ایک آدمی فون ہے ایک آدمی سے میں بتا رہا ہوں اب ادھر آئرینڈ سے ہم بٹھا لیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے بٹھا لیا ہے اور باقی تک میں نے دائی سوٹر دو سوٹر راکے میں باقی کٹ کٹنگ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ بھائی کٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو سیدھا کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ زیرا صفائی سے بنتا ہے اس میں جوڑ نہیں آتا اب سراگی لگے گی جو کناڑی سراگی لگتی ہے کنکر کی وہ لگا کے میں یہاں سے آگے یہاں تک لگاؤں گا ٹھیک ہو گیا یہ بٹھن ٹیک ہے بٹھن ٹیک کا میں جو کٹ ہے وہ بعد میں بناتا ہوں پٹی لے آکے نا ٹھیک ہے اسے یہ آتا ہے کہ اس کا بیلنس جو ہے بلکل برابر آتا ہے پٹی آگے بیچے نہیں ہوتی آپ کی یہ سراگی لگا لیں گے پہلے ہی ٹھیک ہے کٹ ہمارا بن گیا ہے اب یہ آپ کا ڈبل سراگی سوٹ ہے ٹرپل آ جو سراگی سوٹ ہے تو جہاں پہ جوڑ نہیں آئے گا آپ کا کوئی جوڑ تو ویسے میں نہیں آتا جس طرح کرتے ہیں دوست جو کٹ بعد میں بناتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں کہ یوں جاگے پھر یوں جاگے پھر یوں واپس آتے ہیں تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ زیرا صفائی آتی ہے میرے خیال سے کہ اس میں میرے خیال میں ان کو ٹرپل سائی پہ یا ڈبل سائی پہ مسئلہ بنتا ہوگا تو اس ترگاکار سے آپ کی جو ہے زیرا نیٹنس آتی ہے زیرا صفائی آتی ہے ٹھیک ہے جو کٹ جو بعض میں بناتے ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن اس میں آپ کا بینفیٹ یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں نیٹنس زیرا آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بند ٹیک ہے ٹھیک ہے اس کا کٹ میرا میں کٹ سینٹر میں لگاتا ہوں بالکل ٹھیک ہے تو ایک بات کا خیال کرنا کہ جو کپڑا ہے نا جو فولڈ ہوا ہے یہ سینٹر سے آگے نہ آئے نہ یہ والا نہ یہ والا جب یہ کٹ لگے نا تو ادھر صرف یہ کپڑا ہو ت domo اور یہ یہ مکرم ہو یہ والے کپڑے جو ہیں یہ والی دائیں یہ نا بیچ میں ہیںدي تو اسکو پہلے تھوڑاً سوہ ہنچ کا بہن لگنا ہے وہ نیجے سے ہوا ساڑھے 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 ایک انچ کا کٹ بنے گا اس کے اندر ستارہ انچ کا اس کو سولہ انچ کا بہن لگنا ہے وہ نیجے سے ہوا ساڑھے ساڑھے ساڑھا اوپر سے سولہ انچ ہوگا تو میں ایک انچ کا اس میں میں لگا رہا ہوں کٹ ٹھیک ہے یہ میری چھانٹی اچھی آتی ہے میرا تکر یہ ہے تو آپ نے یہاں پہ تکیبن ڈیر کی جو ہے نیچے ایک سوٹر یہاں سے کٹ نکالنا ہے ادھر سے بھی اور آپ نے یہ پٹی والی سائیڈ سے بھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے نا ایک سوٹر کا کٹ جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے تاکہ اس کا کٹ کیوں نکالا ہے کہ تاکہ یہ ہاف مم پٹی دیں گے نا اس کے اندرے یہ میری پٹی ایک انچ ایک سوٹر چوڑی ہے تو جتنی میری پٹی یہ نا اس کا آدھا میں دباؤ لوں گا ٹھیک ہے ادھر سے اور برنٹے کا دباؤ اس لیے لیا ہے یہ آپ اوپر کٹ لگایا ہے تاکہ جب میں یہاں پہ کٹ لگاؤں نا تو اس جگہ پہ میرا کوئی بھی کپڑا دوسرے کپڑے ہائل نہ ہوں نہ یہ فرنٹ فرنٹ پینل والا نہ پٹی کی جو اندر کپڑے ہیں وہ آئیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا زیرہ کلیر زیرہ صاحب بنے گا کٹ آپ کا ٹھیک ہے امیدہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے یہ زیادہ چیک کریں گتنی میری پٹی چوڑی ہے نا اس کا میں نے آدھا دبا� دباؤ لیا پٹ ٹیک میں ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے اسی طرح میں فرنٹ پٹی لوں گا تو اس کا بھی میں جتنی میری پٹی چھوڑیا اس کا آدھا دباؤ لوں گا میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں در میری پٹی تکیب لگنے والی ہے میرے پاس لڑکا کوئی نہیں ہے تو میں ایک ہاتھ سے بنا رہا ہوں اور ویڈیو تھوڑا ہڈا کام کر کے آپ کو ویڈیو بنا رہتا ہوں یہ دیکھیں آدھا آدھا پٹی کا دباؤ دیا تھا تو یہ پٹی بلکل ہماری بردگ پٹی کے سینٹر میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پٹی بلکل سینٹر میں آئے نہ زیرا اس طرف آئے یہ بٹھنٹے کی طرف نہ یہ دوسری طرف جائے ٹھیک ہے پٹی کیونکہ ٹھوکے پر ڈبل سلائی کریں یعنی جس طرح جس طرح جائیں اس طرف اسی طرح واپس آئیں اور پھر تھوڑا ڈاکہ چھوڑ کے کاٹ کے نیچے سے کھینچ کے دونوں کو بھیرا لگا دیں ٹھیک ہے یہ نیچے والا ڈاکہ دونوں تاکہ نیچے کھینچ لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کم کم دو سے تین گرہ لگا دیں وہ پھر تھکی بن سوٹر ڈوڑ سوٹر آکے چھوڑ کے کاٹ دیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ دولنے کے بعد پٹی دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب اوپر کٹ کی باری ہے جو بھنٹے پہ ہم نے کٹ لگانا ہے یہ پٹی کو یوں بھی رکھیں اوپر نیچے رکھیں دیکھیں بلکل ڈیلٹریل قدم کر دیں اس کی اور ادھر نہ نشان لگا لیں سینٹر میں جہاں یہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ نشان آپ نے بس تھوڑا سا اوپر لگانا ہے یعنی کہہ لیں کہ سوٹر کا بھی کچھ پانچوں ایسا بلکل جب پینسل سے لگائیں گے نشان اسٹرہ تو یہ اپنے اوپر ہی آئے گا تھوڑا سا نیچے نہ جائیے بلکل نہ برابر ہو تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے نشان آپ ٹھیک ہے تو یہاں آپ کا کٹ بنے گا یہ کٹ لگا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس کو ادھر بلکل اینڈ سے اچھی طرح اس کو موڑ کے یہ چیز آپ نے یہ پٹی اس کو کٹ کر لیں آدھا گین چھوڑ کے اوپر ایک اور کٹ لگائیں اس طرح یہ اب صرف اکرم کٹنگ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ چیز بن جائے گی آپ کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یوں پکڑنا یہ چھوڑا سا کوئی پیچ گاز رکھیں پاس اپنے یہ اس طرح کرنا بڑی آسانی سے آپ کا نا یہ بغیار اس طریقے یہ کٹ بن جائے گا یہ دیکھیں کچھ صفائی سے کٹ رہ گیا اب یہ سلائی آپ ادھر سے آکے نیچے تک لیائیں گے ٹھیک ہے پہلے میرے پاس بندہ کوئی نہیں تھا تو ساری ویڈیو ایک آسی بنی ہیں اب یہ پکا کر لیں ٹھیک ہے یہاں یہ اس طرح بلا کے پکا کر لیں یہ سر کٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ طرح کا ذہرہ سان لگتا ہے اور ذہرہ بہتر لگتا ہے بجائے کہ ہم بعد میں کٹ بنائیں ٹھیک ہے امیدہ آپ دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبارہیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے شکریہ